شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے میجر شبیر شریف شہید نشانِ حیدر ستارہ جرت تیری عظمت کو سلام ایمان اور جرت کے ساتھ ملک و قوم کا دفاع کیا 1965 اور 1971 کی جنگوں میں میجر شبیر شریف کی بہادری ہمیں سکھاتی ہے کہ تعداد نہیں بلکہ مشکلات میں ایمان، اقیدت اور جرت قوموں کو فتح یاب کرتی ہے میجر شبیر شریف پاک فوج کے موسٹ ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں یعنی آپ کو سب سے زیادہ اعزاز سے نوازہ کیا پاکستان میلٹری ایک ایڈویمنٹ ٹریننگ کے دوران شبیر شریف کو سورڈ آف آنر یعنی اعزاز شمشیر سے نوازہ کیا 1965 کی جنگ میں بہترین کارکرتی دکھانے پر آپ کو ستارہ جرت سے نوازہ کیا اور 1971 کی جنگ میں بعض شادت آپ کو نشانِ حیدر سے نوازہ کیا پاک فوج میں آج تک کسی جوان یا افصر کو یہ تینوں اعزاز نہیں ملے اس لئے میجر شبیر شریف کو پاک فوج کا موسٹ ڈیکوریٹڈ آفیسر یعنی سب سے زیادہ اعزاز وصول کرنے والا جوان کہا جاتا ہے میجر شبیر شریف کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے انہوں نے ملک کی خدمت کی اور 71 کی جنگ میں ہندوستان کے اندر 30 میل تک گھس کر دشمن کو مارا ایک ایسا موقع بھی آیا کہ دشمن کمپنی کمانٹر میجر نارائن سنگھ سے دست بدست لڑائی ہوئی اس لڑائی میں میجر شبیر شریف نے میجر نارائن سنگھ کو ہلاک کر دیا اور اہم جنگی کاغذات عبزے میں لے لئے یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل معلومات کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ آپ دائی کریں دوستو میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو گجرات کے ایک گاؤں کنجا میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق اس عظیم راجپوت خاندان سے ہے جس نے مادر وطن کو عزیز بھٹی شہید اور جنرل راہیت شریف جیسے نیڈر بیٹے دیئے آپ کے والد بھی فوج سے بحیثیت کرنل ریٹائر ہوئے آپ نے اتدائی تعلیم سینٹ انتھونی ہائی سکول سے حاصل کی اور گورنمنٹ کالیج لاہور سے ایف ایسی کی تعلیم مکمل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انیس اپریل 1961 کو پی ایم میں لانگ کورس میں کمیشن حاصل کر کے بطور افیسر فوج میں شمولیت افتیار کی اپنے کورس میں بہترین جنٹلمنٹ کیڈٹ کا عزاز حاصل کر کے سورڈ آف آنر حصول کی 1964 میں آپ کو سکس فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ شامل کر لیا گیا بعد ازا اپنی سرفیس کے دوران پروفیشنل کورسز میں آپ نے نمائع کردگی کا مظاہرہ کیا اور سکس فرنٹیئر فورس کے پلاتون کمانڈر کمپنی کمانڈر اور ایجوڈنٹ کے احدوں پر فرائض سر انجام دیتے رہے ابھی آپ کو فوج میں تقریباً ایک سال ہی ہوا تھا کہ پاک بھارہ جنگ چھڑ دی اس وقت شبیش شریف شیکنڈ لیفٹیننٹ تھے جس جنگ میں آپ کو کشمیر کے محاض پر بھیجا گیا جہاں سے شجاعت کے لازوال کارنامے سر انجام دیتے ہوئے ایک غازی لوٹے آپ کی بہادری کے اطراف میں آپ کا حکومت پاکستان کی جانب سے صدارہ جورت سے نوازہ گیا اس وقت آپ کی عمر صرف بائیس سال تھی اس سے آپ ان کی بہادری کا اندازہ لگا سکتے ہیں 1967 کی شروع میں آپ کو میجر کے اوتے پر ترقی دی دی گئی اور 1969 میں سکس فرنٹیر فورس انفرنٹری بٹالین کا کمانڈر بنا دیا گیا 1970 میں میجر شبیش شریف شادی کی خوبصورت بندھن میں بند گئے ان کی بیگم کا نام روبینا بیگم تھا جن سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تیمور شریف رکھا جب 1971 کی پاک بھارہ جنگ شروع ہوئی تو آپ کی بٹالین کو سلیمان کی فازل کا سیکٹر پر دفاعی ذمہ داریاں سوپی گئی سلیمان کی سیکٹر پر پاک فوج نے دفاعی حکمت عملی کے برعکس جارہانہ کاروائی کا فیصلہ کیا اور میجر شبیش شریف اور ان کے جوانوں کو سلیمان کی سیکٹر میں موجود گر مکھی کھیرا اور بیری والا کے گاؤں پر موجود اونچے بند پر قبضہ کرنے کا حکم ملا اس پر دشمن اپنے مہرچے کھول کر بیٹھا ہوا تھا میجر شبیش شریف اپنے جوانوں کے ساتھ مل کر اپنے ٹارگر کی طرف پیش قدمی شروع کرتی ایڈوانس کے دوران تیس فٹ لمبی اور تیس فٹ گہری نہر کو بھی عبور کیا اور بند کے قریب پہنچ گئے تین دسمبر انیس سو اکتر کو میجر شبیش شریف کی مرزم حملے کی بدولت دشمن کو سنبھن لے کا موقع ہی نہیں ملا دشمن کو کافی جانی نقصان ہوا بارودی سرنگوں کی پرواہ کیا بغیر میجر شبیش شریف اپنے جوانوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے میجر شبیش شریف نے گنر کے فرائز بھی سر انجام دیئے اور انٹی ٹینک گن سے دشمن کی کئی ٹینک تباہ کر دیئے صورتحال کی سنگینی کو دکھتے ہوئے دشمن نے ہوای عملے سے پاکستان کی پزیشنز پر حملہ شروع کر دیا بند کے قریب دشمن کے مرچب اور حملہ کرنے کے بعد دشمن کے ساتھ دست بدست لڑائی کا وقت بھی آیا جب دشمن فوج کے کمپنی کمانڈر میجر نارائن سنگھ نے شبیش شریف کو للکارا تو اس شیر نے اس کی للکار کا جواب دیا اور دست بدست لڑائی میں اسے ہلاک کر دیا اہم جنگی کاغذات بھی اس سے چھین لیے اسی دوران دشمن کے پندرہ فوجیوں نے ہتھیار ڈال دی میجر شبیش شریف دشمن کو کاری ضرب لگا کر آگے بڑھ رہے تھے کہ دشمن نے حالات کی نزاکت کو دکھتے ہوئے بھاری گولہ بھاری اور فضائی حملے شروع کر دی اب پاک فوج کی پوزیشن پر گولہ بھاری شروع ہو چکی تھی دشمن کی ایک ٹینک آف فائر شبیش شریف کے پاس آ کر گرہ جس کی ذت میں آ کر آپ نے جامع شہادت نوش کیا انہی شہادت سے کچھ دیر پہلے زخمی حالت میں بھی آپ کو اپنے وطن کی فکر تھی اور اپنے ساتھیوں کو آخری حکم دیا کہ کسی بھی حال میں سلمان کی بریج کو نہیں کھونا یہ آخری حکم دے کر چین دسمبر انیس سو اکتر کو میجر شبیش شریف اپنے خالقی حقیقی سے جاملے آپ کی بے مثال بہادری کے عوض بعض اشادت آپ کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو پاک پوجھ کا سب سے بڑا عزاز ہے میجر شبیش شریف کی وسیعت جو لیفٹینٹ کنل اشفاق حسین نے شبیش شریف کی حالات زندگی پر لکھی گئی کتاب فاتح سبونہ میں درج کی ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ شبیش شریف کی بچپن کا ایک بہت گہرا دوست تنویر تھا والدین نے اس کی پسند کی جگہ پر شادی کرنے سے انکار کیا تو تنویر نے خودکشی کر لی محاس پر برسر کار شبیر کو اس کی موت کا دیر سے علم ہوا تو غم کی انتہا نہ ہے اس معاملے کا جلدی پتہ لگ جاتا تو اپنے جگری یار کو یوں جانے نہ دیتا شبیر فوج سے جب بھی چھٹی آتے تو تنویر کی قبر پر دعا کرنے ضرور جاتے ایک دن قبرستان میں مرہوم کی والدہ سے ملاقات ہوئی تو ماں اپنے بیٹی کی حرام موت کے بعد ٹوٹ چکی تھی شبیر کو کہنے لگی بیٹا خواب میں ملتا ہے تو بہت تکلیف میں ہوتا ہے علماء نے کہا ہے اگر کوئی باعمل عالم یہ شہید تنویر کے پہلو میں دفن ہو تو امید ہے حرام موت کی وجہ سے اس پر ہونے والی سختی کم ہو جائے گی شبیر یہ سن کر چپ چاپ چلا گیا یعنی کس وقت وسیعت لگ دی کہ میں جنگ میں کام آ جاؤں تو دوست کے پہلو میں دفنہ دیا جائے اور بعد از شادت شبیر کی وسیعت کے مطابق دوست کو دوست کے پہلو میں بیانی صاحب قبرستان لاہور میں دفنہ دیا گیا کچھ عرصے بعد تنویر اپنی والدہ کے خواب میں آیا تو وہ پرسکون اور حشاش بشاشت تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے میرا چینل معلومات سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ